اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمیں ہم سوال کر رہے تھے ایکسسائیز ون پوائنٹ ٹو کا کوششن نمبر فور آج ہم کوششن نمبر فور ڈسکس کریں گے کوششن نمبر فور کیا ہے ہمیں کمپلیکس نمبر دیئے گئے ہیں ان کا ہمیں کیا فائن کرنا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس فائن کرنا ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ جو بڑی چیزیں وہ کون ہیں ملٹیپلیکیٹیو ملٹیپلیکیٹیو کا مطلب ہے ملٹیپلائے کرنا اور انورس اس کا مطلب ہے ملٹیپلائے کا الٹ یاد رکھیے گا کہ ملٹیپلائے کا الٹ ہوتا ہے ڈیوائیڈ ملٹیپلائے کا الٹ کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے لیٹس سپوز اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی یہ آپ کے پاس ایک کوششن ہے ٹو ٹھیک ہے اس ٹو کا جو ہے آپ ملٹیپلیکیٹیو انورس نکالیں اب دیکھیں یہ کوششن جو ہے کہ ٹو اس کے نیچے کچھ بھی نہیں اس کا مطلب ہے کون ہے ون تو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کا ملٹیپلیکٹ ایمورس نکالیں تو آپ کیا کر دیں گے اسی کو اُلٹ کر دیں گے اسی کو کیا کر دیں گے اُلٹ اُلٹ کا مطلب ہے اوپر والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر مطلب نومینٹر کو دیناومینٹر میں تبدیل اور دیناومینٹر کو نومینٹر والی جگہ میں تبدیل تو اس کا جو ملٹیپلیکٹ ایمورس ہوگا وہ کیا ہوگا ون اوپر آ جائے گا اور ٹو جو ہے وہ نیچے آ جائے گا ایسے فائن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی بات ہے تو کمپلیکس نمبر کا ملٹیبلکیٹ انورس کیسے فائن کریں گے اب ہم سب سے پہلے لیٹ کریں گے لیٹ کہ یہ ہمارے پاس کون ہے کمپلیکس نمبر ہے تو لکھیں گے z is equal to 3 plus 5 ایٹا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کمپلیکس نمبر ہے کیونکہ یہ اس کا ریل پارٹ ہے اور یہ اس کا ایمیجنری پارٹ ہے ریل پارٹ وہ جس کے ساتھ ایوٹا نہیں ہے جس کے ساتھ ایوٹا ہوتا ہے وہ ایمیجنری پارٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہے اب ہمیں اس کا ملٹیبلکیٹو انورس چاہیے تو دیکھیں سٹوڈنس اس ویلیو کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ملٹیبلکیٹو انورس ہوگا وہ کیا ہو جائے گا 1 upon z is equal to اب نیچے والا اوپر آ جائے گا اور اوپر والا نیچے آ جائے گا 1 upon 3 plus 5 آئیوٹا ٹھیک ہے تو اس کا جو ملٹیبلکیٹو انورس ہے وہ کیا ہو گیا 1 upon 3 plus 5 آئیوٹا اب اس لئے آپ کو پتہ ہے کہ میتھمیٹکس میں کہ اگر کوئی نیچے اگر آپ کے ڈیناومیٹر میں آئیوٹا ہو یا انڈر اوٹ والی ویلیو ہو جب بھی آپ کے پاس upon میں انڈر اوٹ والی ویلیو ہو یا آپ کے پاس آئیوٹا ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لئے ہمیں یہاں سے نیچے سے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا آئیوٹا کو ختم کرنا پڑے گا تو آئیوٹا کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہ والا method لگائیں گے rationalize method کون سا method لگائیں گے rationalize کریں گے کس کی مدد سے rationalize کریں گے rationalize by denominator ٹھیک ہے جس جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے اس کی مدد سے rationalize کریں گے تو مسئلہ کون کر رہا ہے ثری پلس آئیوٹا تو اسے ریشنلائز میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ one by z is equal to one upon three plus five آئیوٹا جو مسئلہ کر رہا ہے اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے multiply بھی کریں گے divide بھی کریں گے تو three five آئیوٹا three five آئیوٹا اب دیکھیں اگر آپ کا نیچے والا denominator جس کی مدد سے آپ rationalize کر رہے ہو وہ اگر پلس کا ہے تو آپ ان کو مائنس میں رکھیں گے اور اگر یہ مائنس میں ہوتا تو ہم دونوں کس میں رکھتے پلس میں رکھتے اب آپ یہ بھی طریقہ سننے میں آپ کو ایک اور بھی short cut طریقہ بھی سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو one upon z is equal to اب دیکھیں یہ بھی upon میں ہے یہ بھی upon میں یہ multiply کر رہا ہے اور یہ divide کر رہا ہے تو یہ بھی upon میں یہ بھی upon میں اب کیا کریں گے جب دو چیزیں upon میں ہو اور بیچ میں multiply ہو تو one کو اگر ہم اس سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا same آ جائے گا three minus five iota upon اب دیکھیں نیچے والی values جو ہیں وہ آپ کی same ہے نیچے والی values آپ کی کیا ہے same ہے تھوڑا سا فرق ہے کس کا نشانی کا فرق ہے تو a square minus b square والا فارمولا پہلے کو پہلے سے multiply دوسرے کو دوسرے سے multiply تو three کو three سے multiply کیا آئے گا nine plus into minus minus five into five twenty five iota into iota iota square ٹھیک ہے three کو three سے nine plus into minus minus five کو five سے twenty five iota کو iota سے iota square اوکے یہ آپ کا three minus five iota three minus five iota upon nine یہ آپ کا nine same یہ minus بیچ میں کوئی sign نہیں ہے اس کا مطلب multiply iota 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 اوکے اوکے three minus five iota upon اب اگر ہم twenty five میں nine plus کر دیں تو کیا آئے گا thirty thirty four آ جائے گا کیا آئے گا thirty four ٹھیک ہے اب یہ thirty four جو ہے ان دونوں کے نیچے ہے اس کا مطلب یہ three کے نیچے بھی ہے اور five iota کے نیچے بھی ہے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے three کے نیچے بھی thirty four اور minus بیچ میں اور five iota کی نیچے بھی کون ہے five iota کی نیچے بھی کون ہے thirty four تو یہ آپ کا multiplicative inverse نکل گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا multiplicative inverse نکل گیا ہے اب میں آپ کو اس کا ایک دوسرا shortcut طریقہ بتاتا ہوں جیسے دکھیں ہمارے پاس question کیا موجود تھا کہ بھئی اس کا جو ہے اس کا آپ multiplicative inverse نکال لیں کیا اس کا جو ہے آپ multiplicative inverse نکال سب سے پہلے اس کو آپ standard form میں لکھیں standard form میں لکھیں standard form میں کیسے لکھیں گے 3 آپ کا سیم بیچ میں plus ہے کوم آ جائے گی real part لکھیں گے imaginary part کون سا ہوتا ہے جو iota کے ساتھ کون ہے 5 تو یہ آپ کا 5 ٹھیک اوکے جی اب ایک طریقہ میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں multiple inverse کا فارمولا کیا ہے کہ a upon a square plus b square کوم minus b upon a square plus b square اگر ہمیں کسی بھی complex number کا multiplicative inverse نکال 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 تو ہم یہ والا فارمولا لگائیں ٹھیک اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس ہم نے سب سے پہلے standard form میں لکھا standard form میں کیا کرتے ہیں real part اور imaginary part لکھتے تو real part لکھا imaginary part کون جو آئیوٹا کے ساتھ کون 5 یہ آپ کا a ہے اور یہ آپ کا b ہے جہاں پہ a ہوگا وہاں کیا رکھیں 3 اور جہاں پہ b ہوگا وہاں کیا رکھیں گے 5 تو چلیں آپ put کر دیں اس formula میں answer دیکھیں کیا آتا ہے same آئے گا دیکھئے گا a a kiavalio 3 یہ آپ کے پاس آگیا 3 نیچے kون a square a square 3 3 3 square بیج میں plus b square 5 square 5 square square comma یہ minus یہ minus یہ b b b kis کے برابر ہے 5 یہ آگیا آپ 5 upon a square a 3 square plus b square b square 5 5 5 5 is equal to 3 same a square 3 square 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 3 9 plus 5 square 5 5 5 25 یہ comma آگئی minus 5 یہ minus 5 same اور 3 square میں 3 کو 3 9 5 5 25 2 25 اور یہ آپ 3 آپ 3 same 25 اور 9 کتنے ہو جائیں 34 comma minus 5 یہ 9 25 30 کتنے ہو جائیں گے 34 تو آپ دیکھیں یہ پہلے والا آپ کا کیا ہے real part اور دوسرا آپ کا کیا ہے یہ دوسرا آپ کا کیا ہے دیکھیں یہ 3 یہ 3 same 9 اور 25 34 minus 5 same 9 اور 25 آپ کا 34 تو یہ پہلا کون ہے یہ آپ کا یہ آپ کا کون ہے real part اور یہ آپ کا کیا ہے imaginary part ٹھیک ہے تو اس کو اگر دوبارہ آپ لکھنا چاہتے ہیں اس form میں تو لکھ سکتے ہیں دیکھئے گا یہ والے چیز اور یہ والے چیز دیکھیں یہ 3 34 یہ 3 34 بیچ میں کون ہے minus یہ بیچ میں آگیا minus دوسرا کون ہوتا ہے imaginary part 5.35 اس کے ساتھ data لگا دیں یہ imaginary part تو دیکھیں اس formula سے بھی same آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے اسی formula کے تحت question star resolve کریں گے اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس second part کیا ہے اب second part ہمارے پاس کیا ہے 8 iota اب اس کا بھی کیا کرنا ہے multiplicative inverse نکالنا ہے تو سب سے پہلے alert کریں گے کہ یہ z ہے کون ہے z ہے کیونکہ complex number ہے نا تو z is equal to 8 iota یہ ہمارے پاس جو ہے وہ question ملا ہوا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اسے standard form میں لکھیں گے تو standard form میں کیا لکھتے ہیں real part اور imaginary part لکھتے ہیں تو مجھے بتایا اس میں آپ کو کوئی real part نظر آ رہا ہے real part کیسے کہتے ہیں وہ number جس کے ساتھ iota نہ ہو تو دیکھیں real part آپ کو نظر آ رہا ہے real part اس کے اندر نہیں ہے جب real part نہیں ہوتا تو ہم کیا لگاتے ہیں zero کاما اب imaginary part imaginary part کون ہے جو value iota کے ساتھ ہو تو iota کے ساتھ کون ہے 8 تو یہ آپ کے پاس آ گیا 8 ٹھیک ہے تو multiplicator inverse کا فارمولا کیا ہوتا ہے a کاما b is equal to a upon a square plus b square minus b upon a square plus b square یہ multiplicator inverse کا فارمولا ہے تو ہمارے پاس question کیا ہے دیکھیں zero کاما 8 ٹھیک ہے zero کاما 8 اس کا مطلب جہاں پہ a ہوگا یہ آپ کے پاس a ہے اور یہ آپ کے پاس b ہے ٹھیک ہے جہاں پہ a ہوگا وہاں پہ 0 اور جہاں پہ b ہوگا وہاں پہ 8 رکھیں گے ٹھیک ہے اوکے جی تو ہم کیا نکال رہے ہیں multiplicative inverse تو a a کی جگہ کیا ہے گا zero یہاں گیا zero upon a square a square منہ zero کا square یہاں گیا zero کا square بیچ میں plus یہ آپ کہا گیا plus b square منہ 8 کا square یہاں گیا 8 کا square کاما minus یہ minus یہ b b کی کیا ویلیو ہے 8 یہ آپ کہا گیا 8 upon a square upon a square منہ zero کا square یہ zero کا square پھر کیا کرنا ہے b کا square b کو آنے 8 8 کا square اوکے جی یہ zero اوپر یہ zero آپ کا same zero کا square منہ zero کو zero سے multiply تو کیا آگا zero plus 8 کا square منہ 8 کو 8 سے multiply تو کاما کاما یا کاما سیم minus 8 یا آپ کا minus 8 آپ کا سیم اور zero کا square منہ zero plus اور 8 کا square 8 کو 8 سے multiply تو یہ کیا آگیا 64 اور اس کے بعد اوپر دیکھیں zero ہے کسی بھی ویلیو کے اگر اوپر zero ہے تو آنسر کیا آگا zero کسی بھی ویلیو کتنی بھی آگا zero ٹھیک اوکے جی کاما minus 8 یا آپ کا minus 8 اور 64 میں zero پلس کریں تو zero کچھ بھی نہیں تو کیا آگا 64 ٹھیک اوکے جی اب یہ 8 دیکھیں کوئی ایسا table ہے جو لگ رہا ہے تو بالکل کہیں کہ table لگ رہا ہے 8 8 1 8 8 8 64 تو آنسر کیا آیا zero کاما یہ minus یہ minus اور اوپر کون ہے 1 یہ 1 اور نیچے کے آیا 8 یہ آپ کا آگیا 8 تو یہ ہے اس کا multiplicative inverse ٹھیک اوکے جی next part پر چلتے ہیں اب ہمارا جو third part ہے وہ کیا ہے 10 کاما 4 ٹھیک تو multiplicative inverse کا فرملا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی a کاما b ہوگا تو اس کا multiplicative inverse نکالیں گے تو اس فرمولے سے نکالیں گے a upon a square plus b square کاما minus b upon a square plus b square تو یہ multiplicative inverse کا فرمولہ ہے ٹھیک ہے تو یہ 10 ہے یہ جو 10 ہے یہ کیا ہے آپ کا a اور یہ 4 ہے آپ کا کون ہے b تو جہاں پہ a ہوگا 10 رکھیں گے اور جہاں پہ b ہوگا وہ 4 تو آپ value put کر دیں value put کر دیں اس میں a a a کی جگہ کیا رکھیں گے 10 یہ آگیا 10 اور نیچے a square 10 کا b کی جگہ کیا رکھیں گے 4 4 4 کا square کاما minus یہ آپ کا گیا minus b b کی کی value ہے 4 یہ آپ کا آگیا 4 a square 10 کا square یہ 10 کا square یہ پلس یہ آپ کا plus b square 4 کا square تو یہ آپ آگیا 4 کا square ٹھیک اوکے جی is equal to اب اس کو ہم آگے solve کریں گے اب یہاں پر اوپر کون ہے یہاں پر آپ کے پاس کون ہے اوپر 10 یہ آپ کے آگیا 10 upon 10 کا square 10 کو 10 سے multiple 10 10 100 بیچ میں plus اور 4 کا square 4 کو 4 سے multiple 4 4 16 کاما یہ minus 4 آپ کا minus 4 same 10 کا square 10 کو 100 بیچ میں plus یا آپ کا plus 4 کو 4 سے multiply تو یہ آپ کا 16 ٹھیک ہے اوکے جی آگے solve کرتے ہیں اس کو یہ 10 یہ آپ کا آگیا 10 upon 100 plus 16 کتے ہو جائیں گے 116 کاما minus 4 آپ کا same upon 100 plus 16 کتے ہو جائیں گے 116 16 اگر 5 سے کریں گے تو کون آگا 10 اور یہاں پہ 11 ہے یہاں پہ دیکھیں کون ہے 11 یہاں آپ داریک جو ہے کلکولیٹر میں بھی کر سکتے ہیں 10 مگر 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 11 ہے ایک بچ گیا تو 28 16 اب بھی دیکھیں ٹیبل لگ رہا ہے اوپر نیچے 58 تو 2 ون 2 اور 2 2 4 مگر یہاں تو 5 تھا ایک اس کو آگیا 18 ہو گیا 29 18 تو دیکھیں آپ کے پاس جو بچا وہ کیا بچا ہے یہاں پہ کیا بچا ہے خالی 5 اوپر اور نیچے کیا بچا ہے 58 یہ 58 کاما اور یہاں پہ یہ منس یہ آپ کا منس سیم اور اوپر کیا بچا ہے 1 یہ 1 اور یہ 29 تو یہ آپ کا 29 آگیا ٹھیک ہے اب دیکھئے گا اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو question تھا وہ question کیا تھا کہ اوپر 10 تھا تو ہم نے 10 لکھا نیچے 116 تھا 116 جب ہم نے ان دونوں کو divide کیا تو answer کیا آیا 5 اپن 58 تو یہ دیکھیں 5 اپن 58 ٹھیک ہے اب دوسرے کا دیکھتے ہیں اب دوسرے کا دیکھیں کہ اس کے اوپر کون ہے minus 4 upon 116 تو یہ دیکھیں minus 4 upon 116 ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے اس کو divide کیا تو آپ کے پاس answer کیا ہے minus 1 upon 29 تو minus 1 upon یہ آپ دیکھیں minus 1 upon 29 ٹھیک ہے تو بالکل calculator کے حساب سے بھی بالکل جو ہے ہمارا answer صحیح ہے چلتے ہم next سوال کی ہے ٹھیک یہ مرپس کیا ہے a کاما b مطلب جو a ہے a کی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے 12 رکھیں گے اور جہاں پہ b ہوگا وہاں کیا رکھیں گے ہم minus 7 ٹھیک ہے تو multiplic numbers کا formula کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا a upon a square plus b a square plus b square ٹھیک ہے تو چلیں value put کرتے ہیں سب سے پہلے اوپر کون ہے a a a کی جگہ کیا رکھیں گے 12 تو یہ آپ کا آگیا 12 upon a square مہنے کس square 12 کا square تو یہ 12 کا square بیچ میں کیا ہے plus یہ آپ کا آگیا plus b square مہنے کس square minus یہ minus b b کی کی value ہے minus 7 تو minus 7 رکھیں گے upon a square مہنے کس square 12 کا square بیچ میں plus یا آپ کا گیا plus b square مہنے کس square minus 7 کا square اب جو ہیں اس کو ہم solve کریں گے یہ پر اوپر کون ہے 12 یہ آپ کا آگیا 12 upon a square اب دیکھیں 12 کا square 12 کو 12 سے multiply تو کیا 144 12 کو 12 سے multiply کریں تو کیا 144 اور یہ بیچ میں plus تو یہ آپ کا plus اب یہ minus 7 ہے تو کسی بھی negative number کے اوپر اگر square ہوگا تو اس کا answer کس میں آگا positive آگا ٹھیک تو 7 کو 7 سے multiply کیا آگا 49 کاما اس کے بعد minus ہے اور یہاں بھی minus تو minus minus plus upon 12 کا square اس 12 کو 12 سے multiply 144 بیچ میں plus 7 کا square 49 ٹھیک ہے تو اب اس کو solve کرتے ہیں یہ 12 یہ آپ پاس 12 same نیچے 144 144 میں ہم کیا plus کریں 144 میں ہمیں کیا plus کرنے 49 plus کرنے تو 144 144 میں 49 پلس کریں تو آپ کا answer کیا آئے گا 193 آئے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس answer کیا آرہ ہے 144 کو اگر پلس کریں 49 کے ساتھ تو آپ کے بعد answer آرہ 193 ٹھیک اوکے جی اس کے بعد again کاما اس کے بعد 7 یہ اوپر آگیا سیمن یہ سیمن upon 144 میں وہ چیز پلس تو کیا آگا 193 ٹھیک اوکے جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھیں گے کیا کوئی ٹیبل لگ رہا ہے تو ہم کہیں گے بلکل ٹیبل لگ رہا ہے 3 کا ہم ٹیبل لگ تو کیا لگے گا 3 کا ٹیبل لگ رہا اور آگے نیچے دیکھیں اور نیچے والے کو 3 3 کو ہم 6 سے کریں تو 18 آئے 1 بچا مگر 3 کا بھی نہیں لگ رہا تو اگر کوئی ایسا ٹیبل لگائیں گے جو اوپر والے میں بھی آئے اور نیچے والے میں بھی نمبر آئے ایک ہی ٹیبل میں دونوں نمبر آنے چاہے تو نہیں لگ رہا تو یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہے یہی ملٹی پرگیر انورس ہے کس کا ٹیبل کاما مائنس سیون کا نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں اب آپ کے پاس یہ دیکھیں اس فارم میں ہے ا کاما ب ٹھیک تو یہ آپ کا ا ہے اور یہ آپ کا ب ہے ٹھیک تو ملٹی پلی انورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے ا اپون ا سکوائر پلس ب سکوائر مائنس اپلائے کریں ٹھیک تو جہاں پہ ا ہو گا وہاں کیا رکھیں گے مائنس کا ایٹ اور جہاں پہ ب ہو گا وہاں کیا رکھیں گے زیرو تو پٹ کریں فارمولے میں ا ا کی کی کیا ویلیو ہے مائنس ایٹ اپون ا سکوائر ا سکوائر مائنس ایٹ کا سکوائر پلس بی سکوائر بی سکوائر مائنس کس کا سکوائر زیرو کا سکوائر کاما ٹھیک اس کے بعد کیا ہے کاما یہ کاما آ گیا مائنس بی مائنس سیم بی بی کی کیا ویلیو ہے زیرو اپون اپون اپ اے سکوائر اے سکوائر مائنس ایٹ کا سکوائر پلس بی سکوائر مہنے کس کا سکوائر زیرو کا سکوائر اوکے جی تو اب ہم کرتے ہیں اس کو آگے مائنس ایٹ یہ آپ کا مائنس ایٹ سیم اور ایٹ کا سکوائر دیکھیں یہاں پہ مائنس ہے مائنس والی ویلیو کا سکوائر کریں گے تو وہ پوزیٹو ہو جائے گا کیونکہ مائنس مائنس پلس تو ایٹ کا سکوائر مائنس ایٹ کو ایٹ سے ملٹیپلی ایٹ ایٹ سکسٹی فور ایٹ ایٹ سکسٹی فور پلس زیرو کا سکوائر زیرو تو زیرو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیرو کو ایٹ میں پلس کریں کچھ بھی نہیں تو زیرو کو رکھنے زا ایٹ 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 زا سکسٹی فور تو اوپر کیا ہے مائنس یہ آپ کا مائنس یہ ون یہ ون اور نیچے کیا بچا ایٹ یہ آپ کا ایٹ کاما یہاں پہ کیا ہے زیرو تو یہ ہے آپ کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ٹھیک ملٹیپلیکیٹیو کو ایسے لکھیں گے شارٹ فارم ملٹیپلیکیٹیو انورس ٹھیک یہ ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے کس کا مائنس ایٹ کاما زیرو کا ٹھیک نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں اب ہمارے پاس نیکس پارٹ کیا ہے زیرو کاما مائنس تھری بائی فور کا ملٹیپلیک انورس تو یہ دیکھیں یہ ا کاما بی کی شکل ہے ا کاما بی ٹھیک تو ملٹیپلیک انورس کا فارمولا کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ا اپون ا سکوئر پلس بی سکوئر کاما مائنس بی اپون ا سکوئر پلس بی سکوئر ٹھیک از ایک ای ہوگا یہ آپ کا ا ہے اور یہ آپ کا بی ہے یہ آپ کا ا اور یہ آپ کا ب تو جہاں پہ ا ہوگا وہاں زیرو رکھیں گے جہاں پہ بی ہوگا وہاں پہ مائنس 3 بی 4 تو ا ا کی جگہ کیا ہے 0 یہ ہے 0 اپون ا سکوئر مانے کس کا سکوئر زیرو کا سکوئر بی میں پلس بی سکوئر مانے کس کا سکوئر مائنس 3 بائ 4 کا سکوئر تو مائنس 3 بائ 4 کا کیا کریں سکوئر کاما اب فرمل میں کیا ہے مائنس یا مائنس بی بی کی کی کیا ویلیو ہے مائنس 3 بائ 4 تو مائنس 3 بائ 4 اپون یہ مائنس اس کی تھی یہ سیم آگئی بی کی ویلیو ہی بی نیگیٹیو ہے تو وہ نیگیٹیو رکھ دیا ہم نے اور پھر نیچے کیا کرنا ہے 0 کا سکوئر بی 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 مائنس 3 بائ 4 سکوئر تو مائنس 3 بائ 4 کا کیا کرنا ہے سکوئر ٹھیک اوکے جی تو اب کسی بھی چیز کے اگر اوپر 0 ہے تو ڈائریک آئے گا 0 ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے اگر اوپر 0 ہے تو آئے گا 0 اور یہاں پہ دیکھیں مائنس ہے اور یہاں بھی مائنس تو مائنس مائنس پلس تو کیا آئے 3 4 پون اور دیکھیں یہاں پہ 0 ہے 0 زیرو یہ تو ختم ہو گیا اب اس دونوں کا سکوائر کرنا اب یہ مائنس میں ہے 3 جو ہے وہ مائنس میں ہے تو جب کسی نیگٹیو والی چیز کا سکوائر کرتے ہیں تو پلس بن جاتا ہے تو 3 3 9 اپون 4 کبھی دونوں کا سکوائر 3 کبھی 4 کبھی 3 3 9 اور اب دیکھیں آپ کٹ کر رہے اس کو تو یہاں پہ دیکھیں یہ 0 یہ آپ کا 0 کاما اب دیکھیں ٹیبل لگا ہے اس پر 3 1 3 اور 3 3 9 ٹھیک ٹیبل لگ رہا ہے 3 1 3 9 4 1 4 4 4 4 16 دیکھیں اوپر 4 1 4 4 4 16 اب دیکھیں اوپر کیا بچا اوپر بچا 1 اور ادھر بھی کیا بچا 1 اور ادھر کیا بچا 3 ادھر کیا بچا 4 ٹھیک اب یہ جو 4 ہے یہ نیچے کیا کر رہا ہے اگر یہ اوپر جائے گا تو کیا کر گا ملٹیپلائ تو یہ 0 یہ آپ کا 0 سیم کاما یہ جب 4 اوپر چلا گیا تو بن گیا 4 اور نیچے کیا بچا 3 ٹھیک 0 کاما 4 اپون 3 ٹھیک اوکے جی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اب یہ 1 ادھر بچا ہے ادھر بھی 1 بچا نیچے بھی 1 بچا نیچے والا 1 رکھتے نہیں ہے اگر رکھیں تب یہ 1 یہ 1 ادھر بھی 1 بچا یہ 1 ادھر 3 بچا یہ 4 بچا 4 یہ 4 ڈیوائیڈ کر رہا ہے اوپر کیا ملٹیپلائے 4 اوپر آگیا نیچے کیا بچا 3 تو یہ اس کا answer یہ اس کا ملٹیپلائی انورس ہے یہاں پہ آپ کی ایکسرسائز جو وہ پوری ہو چکی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کوئی بھی کمنٹ باکس میں اگر کوئی سوال ہو آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو ضرور پوچھئے گا گلتیاں انسان سے ہوتی ہیں میں دوبارہ سمجھا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا بہت